اس بجے ہم نے اپنے بچے کی قرآن خانے میں جس کو ختم شلیف ہماری یہاں کے اس میں ماحول میں بولا گاتا ہے جو عراض تو انشاءاللہ اس مسجد میں ہم اپنے بچے کے لیے قرآن خانے اور دعا کا احتمام کریں گے اپنے ویڈیو دیکھنی اب میری بات بھی سنی آج تک تم یہی سنتے آ رہے تھے کہ پاکستان کے اندر دو قانون ہیں امیر کے لیے الگ قانون ہیں غریب کے لیے الگ قانون ہیں لیکن آج پتا چلا کہ پاکستان کے اندر شرعی قانون بھی دو ہیں امیر کے لیے الگ شرعی حکم غریب کے لیے الگ شرعی حکم ہی گائز ویلکم بیک ٹو آر چیل تو آج ہم جس فیڈیو پر دیکھ کرنے چاہ رہے ہیں وہ ہے مفتی تاریخ مسود ورسیز مولانا تاریخ جمیل اور یہ بہت ہی تکڑا ہونے والا ہے اور یہ کچھ امپورٹ کیا ہے میسیج مولانا مکی نے ان دونوں کو شاید ادھر سے ادھر بات ہوئی ہوگی اور ہم سب کو ہی بتا ہے کہ مفتی تاریخ مسود بھی اپنے آمیں بہت زیادہ فیمیس اور مولانا تاریخ جمیل تو ہے ہی اور کچھ ٹائم پہلے ہم لوگوں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی جہاں پہ جو مولانا تاریخ جمیل ہے ان کے بیٹے کا دھیان ہوا تھا تو ان سے بایرگرے گا وہی ویڈیو بھی بینائی لیکن اب یہ انہوں نے ورسز کیونوں ڈالا ہے کہ انہوں نے کوئی جنگ لڑ گئی ہے میں کوئی جڑائی چھل رہی ہے اس واجے سے گیا کچھ با شوشل میڈیا کا بھی بہت آدھ ہوتا ہے کچھ نارمل سے بھی چیز ہوتے ہیں اس کو بہت بڑا کرنے میں تو یوٹیوکے ہوتی ہوتا ہے کیونکہ میں نے ستنا مولانا ساریخ جمیل کو سنگیا وہ بہت تائنڈ اور نہیں سے ہاپی نیچر کیا کسی سے لڑائی کریں گے تو پتہ نہیں تو پتہ نہیں کیا ہی ہونے والا ہے اس ویڈیو میں ہمیں ویڈیو دیکھنے کے بعد ہی پتہ لگے گا اور اگر کوئی میت کے مرنے کے بعد ایسال سواب کے لیے قرآن خوانی کرواتا ہے آپ بریلوی ہیں آپ دیوبندی ہیں آپ اہل حدیث ہیں آپ جو بھی ہیں ان تمام چیزوں سے دو منٹ کے لیے باہر نکلیں اور یہ مکمل ویڈیو دیکھیں اس کے بعد اس پر کچھ بات کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمارے عزیز فوت ہو گئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم کل خانی وغیرہ نہ کریں تو رشتے دارتانہ دیتے ہیں ایک طرف رشتے دارتانہ دیتے ہیں ایک طرف حضور نوی آدھ ہوتے ہیں تو باری مرضی اس کو راضی کرو وہ بیدت ہے بیدت کرو گے تو حضور نوی آدھ ہوتے ہیں ہم نہیں کرو گے تو برشتے دارت نہ راض ہوتے ہیں آپ پلنے میں دیکھ لو ایک طرف نبی ہے ایک طرف رشتہ دار ہے آتمی فوت ہو جائے اس کی تازیت میں لوگ کل خانی چالیسوں کرتے ہیں اس بارے میں بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اور اہل بیعت حضور کی موجودگی میں فوت ہوئے ہیں پیغمبر نے اپنے کسی صحابی کے نہ کل کی ہے نہ چالیسوں کی ہے نہ ساتوں کی ہے نہ جمعرات کی ہے نہ باقی معاملات کی ہے تو اگر کوئی دکان یا مکان میں برکت کے لیے قرآن فانی کرواتا ہے تو چونکہ یہ رقیہ ہے اس لیے جائز ہے اگرچہ نبی کے دور میں یہ نہیں تھا بشرت ہے کہ اس کو سنت نہ سمجھا جائے اور اگر کوئی میت کے مرنے کے بعد عیسال سواب کے لیے قرآن فانی کرواتا ہے تو یہ رقیہ نہیں ہے بلکہ عبادت ہے نا اس کے لیے ثبوت چاہیے اوپر سے اور وہ ثبوت ہمارے پاس نہیں ہے قرآن و سنت سے صحابہ سے کبھی نہیں دیکھا کہ حضرت طرف سے جو بھی میت کو پڑھ کے سواب پہنچا دے یا ستا کر دے اس کے لیے اس کے لیے اجتماع کرنا لوگوں کو بلانا یہ عمل بیدت ہے جمعراض کے دن دس بجے ہم نے اپنے دچے کی قرآن فانی جس کو ختم شلیف ہماری یہاں کے اس میں ماحول میں بولا گاتا ہے جمعراض کو انشاءاللہ اس مسجد میں ہم دن دچے کے لیے قرآن فانی اور دعا کا اعتمام کریں گے یہ قرآن سے لیے خواہ ہے اپنے ویڈیو دیکھ لیں اب میری بات بھی سنی آج تک تم یہی سنتے آ رہے تھے کہ پاکستان کے اندر دو قانون ہیں امیر کے لیے الگ قانون ہیں غریب کے لیے الگ قانون ہیں لیکن آج پتا چلا کہ پاکستان کے اندر شرعی قانون بھی دو ہیں امیر کے لیے الگ شرعی حکم غریب کے لیے الگ شرعی حکم ایک عمل اگر امیر کرے تو وہ جائز اگر وہی عمل کو غریب کرے تو وہ نجائز اور حرام بیداتی ہے وہ جہنمی ہو جاتا ہے بھائی یہ وہ چیز ہے جس نے میرے ملک کا عمل خراب کیا ہے اسی چیز پر عوام کو لڑایا گیا ہے برینبی دیوبندی این لدیس جتنے بھی مکتب ہے فکر ہے یہ جتنی بھی عوام ہے اسی چیز پر لڑتی آئیے جنازے کے بعد دعا مانگنا جائز نہیں ہے یہ بیدات ہے یہ جہنمیوں کا کام ہے اسی طرح قرآن خانی کرنا میت کے لیے سالے ثواب کرنا یہ جائز نہیں ہے یہ بیدات ہے یہ نجائز اور حرام ہے اگر کوئی کرتا ہے تو اس پر بیدات کے فتوے اگر کوئی نہیں کرتا تو بریل بھی اس پر کہ یہ تو وہ ہو گیا مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود یہ تو گستاخ ہو گیا یہ تو بد مذہب ہے یہ تو فلاہ ہے بھائی اوپر کے جو اختلافات ہیں وہ علماء جانتے ہیں لیکن نیچے جو عوام ہے وہ انہی مسائل کے اوپر لڑ جاور رہی ہوتی ہے اور کئی ایسے مسائل ہیں کئی درجنوں واقعات ہیں جن پر عوام رشتہ دار آپس میں نڑے جنازے کے بعد دعا مانگنے پر قرآن خانی پر مہیت کے لیے سالے ثواب پر آزام سے پہلے درود السلام پر اس چیز میں عوام کو نڑایا ہے اور علماء نے اس پر فتوے جاڑے ہیں کہ جو اس طرح کرتا ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی اس کے گھر جانا جائز نہیں ہے جو قرآن خانی کرتا ہے وہ بیدہ ہوتی ہے اس کے ساتھ تانلوکات کامل رکھیں بہت سارے واقعات ہیں آپ جو خود کرتے ہیں جو اتنے بڑے بڑے اطابر میں اس پر یہ نہیں کہتا کہ یہ کوئی عام شخصیت ہے علماء دیوبند کی بڑی بڑی شخصیات میں ان کا شمار ہوتا ہے تو اب میں کیا کہوں عوام بہتر جانتی ہے برہنے آج اگر آپ کے سامنے کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے تو آپ اسے روکیں کہ اس طرح کی چیزوں پر ہمیں نہ لڑایا جائے یہ تمام وہ کام ہے جو آپ بھی جائے سامنے پر سلام علیکم ورحم یہ نا بہت ویئر چیز تھی کیا تو ہمیں سمجھ آئی نہیں یا پھر پتہ نہیں یا پھر کچھ ایسے تھا کہ دیت کی ٹائم کچھ نہیں کرنا ہوتا اور مولانا تارید جمیل جی نے وہ چیز کرنی نہیں اچھا تھا کی نا وہ کہہ رہے تھے مولانا تارید جی نے کہا کہ ایسا کوئی لکھا نہیں ہے قرآن میں کہ کہ ایسا کوئی لکھا نہیں ہے کہ ہمارے نبی نے بھی کسی کے لیے بھی ایسا نہیں کیا کوئی اس کا بیکنگ نہیں ہے اگر تم کرنا چاہتے ہو تو تم کر سکتے ہو بات ایسا کچھ نہیں ہے کہ کسی نے کہا ہے کہ تمہیں یہ کرنا ہی کرنا ہے ٹھیک ہے تو میر کو جتنا لگتا ہے کہ انہوں نے بولا کہ کرنا ضروری نہیں ہے اور اس کے پیچھے بہت لوگوں کی نا ہمارے جاتش کیا کیاと 네 کسی کے بچے 1980s تھے تو ہی بہت لوگوں کی خلافت ت espa Union ہے تو عمل دوسیٰ کیا ہمارے گھر میں سب سے بڑے نانی کیا تو عمل دو سال پہلے ہی تو ہمارکو ان کے ٹائم پہ بلکل نہیں پتا تھا کہ کیا رچول صحیح ہوتے ہیں کیا نہیں جتنا ہمارے بڑوں سے تھوڑا بہت پتا تھا ہم نے اس کے اقارڈنگ کیا کہ تو جب آپ نے پتہ نہیں ہے تو جتنا پتہ ہے تم اقارڈنگ کروں گا اسے لئے کہ تم پہلے کہتے ہیں اور تم کچھ اور کر رہے ہیں اس میں تم سے پہلے کروچی ہے کہ وہ جب کسی کہ گئی ہے وہ بھی بیٹے کی اچھا ہی بات ہے وہی بات ہے اور اب جیسے آگیا کہ ہم لوگ ہیں ہمیں بہت ہمارے چیزیں نہیں پتے کیا کیا کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ بہت بڑا پاپ کرے ہیں ہاں کہ اگر آپ سے کچھ چیز ہو جاتے ہیں اور انہوں نے پڑھ بھی لیا تھا تو میرے کو نہیں لگتا کہ کچھ بڑا ایشو اس چیز کا منانا چاہیے تھا وہی بات ہے وہ کونٹروورسی ہی کر رہے تھے اور اس میں تاریخ مسعود ہیں انہوں نے کہیں نہ کہیں سپورٹ ہی گیا تھا مولانا تاریخ جمیل کو یہ ورسیز کا پتہ نہیں کیوں لکھا کیونکہ انہوں نے ٹائٹن میں بھی ورسیز لکھا تو اب بیسی بات ہے وہ کونٹروورسی ہی کریٹ کرنا چاہتے تھے یہ ہمیں ساف ساف پتہ لگا ہے باقی آپ کو اپنیم اس بارے میں کیا ہے اور ان کو تیتھو اب تو مہینہ بھی ہو گیا ہے تو میں نے یہ وڈیو دیکھتا ہے تو ہاں ہاں ہی شوٹ رہے تھا تو گئیز یہ ہی ہمارا ریاکشن آپ کو میرے ریاکشن کیسا لگا پیس کمنٹ کر کے ضرور بتائیگے گا اگر اچھا لگی تو پیسی سوٹی کو لائک کری شیئر کری کمنٹ کری اور سسکرائب کی بائی